اس ویڈیو میں آپ کو کراچی سے اسکردو تک اور اسکردو سے واپسی کراچی تک کا ٹوٹل خرچہ فیول ایوریج، ہوتل کا خرچہ، کھانے کا خرچہ سب کچھ بتانے والا ہوں اور آپ لوگوں کے بھی کچھ سوالات ہیں تو اس کے بھی جوابات دینے والا ہوں لیکن اس کے لیے ہم جائیں گے پرسکون جگہ پر اور وہاں پر جا کے آپ کے سارے سوالات کے جوابات بھی دوں گا اور آپ کو ٹوٹل خرچہ بھی بتاؤں گا تو چلیے میرے ساتھ تو جناب آ گئے ہیں بڑی پرسکون جگہ پر تو سب سے پہلے آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں میں ان کے جوابات دیتا ہوں اور آخر میں پیٹرول کے ایکسپلینس ٹوٹل خرچہ بغیرہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلا سوال یہ ہے میرا ایک سوال ہے بھائی آپ نے تقریباً بارہ سو کلومیٹر سے زیادہ سفر کیا بائک پر مسلسل تو بائک نے کوئی ایشو تو نہیں کیا تو شیری ار بھائی بارہ سو کلومیٹر سے زیادہ میں نے سفر کیا لیکن اس میں میں نے بہت زیادہ سٹے کیا مطلب میں ہر ایک ڈیرھ دو گھنٹے بعد دس پندرہ منٹ کا ریسٹ لیتا تھا اس کے بعد اپنا سفر میں کنٹینیو کرتا تھا تو جس کی وجہ سے ہمیں بھی ریلیکس مل جاتا تھا اور بائک کو بھی ریلیکس مل جاتا تھا الحمدللہ میں نے اس بائک پر بہت ٹور کیا اور بہت لونگ لونگ ٹور کیا تو مجھے کہیں بھی ایسا نہیں لگتا کہ میں کوئی انڈر پاور چیز چلا رہا ہوں کہیں بھی اس بائک میں مجھے ڈیساپوائنٹ نہیں کیا تو یہ بہترین بائک کے ٹور کیلئے تاہیر احمد خان کا سوال ہے جو آپ کا جانے کا روٹ تھا اگر سیم وہی روٹ وائی بی آر جی کے اوپر کرا جا سکتا ہے تو میرے بھائی آپ کے پاس کوئی بھی بائک ہے کوئی بھی ایٹو جیٹ آپ کے پاس بائک ہے آپ کے پاس وائی بی آرہے ہیں سیونٹی ہے ون ٹو فائف ہے تو آپ ایزیلی کر سکتے ہیں اب یہ ختم ہو گیا کہ کون سی بائک لوگ سائیکل پر چلے جاتے ہیں پیدل چلے جاتے ہیں تو یہ ساری باتیں رہ گئیں پیچھے ہیں اب آپ کے اندر کتنا حوصلہ اور حمد ہے وہ دیکھنا ہے تو آپ جا سکتے ہیں اور آپ نے اپنا ذہن بنانا ہوتا ہے تو وہ آپ کام کر سکتے ہیں اور فراز بھائی کا سوال ہے شرجیل بھائی آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے تھوڑی دیر ہمیں بھی رہنمائی چاہیے ہیں تھوڑی ٹور کے حوالے سے جواب دیجئے گا فراز بھائی دیکھیں ملاقات کو تو ابھی اس وقت پوسیبل نہیں ہے کیونکہ میں ٹائم جوہنا مینیج نہیں کر پاتا ہوں تو اسی طرح جسے آپ نے میسیج کیا اسی طرح تقریباً ستہ اسی میسیج ہوں گے میرے پاس کہ شرجیل بھائی آپ سے ملاقات کر رہی ہے تو فیل وقت تو میری لئے پوسیبل نہیں ہے نیکسٹ انشاءاللہ کبھی ہوا تو انشاءاللہ میں ضرور بتاؤں گا تو ہمارے ایک بھائی کا سوال ہے تو میرے بھائی آپ کو میں ریپلائے کر دیتا ہوں نیکسٹ جو میرا لونگ ٹور ہوگا اس میں کم سے کم ابھی ایک مہینہ ہے لیکن انشاءاللہ آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں گی کراچی کی کراچی کے آس پاس کی انشاءاللہ آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں گی پہلے میں ویڈیوز بناتا تھا اپنے لیے جب مجھے ٹائم مل جاتا تھا تب میں ٹرپ پہ جاتا تھا اور میں ویڈیوز بنا لیتا تھا لیکن اب انشاءاللہ کنٹینیوز لی ویڈیوز بناوں گا کیونکہ آپ اتنے سارے محبت کرنے والے لوگ جو میرے ساتھ کنیکٹ ہوگا ہیں میں بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ کنیکٹ رہوں گا ریگولر انشاءاللہ ویڈیوز کوشش ہے میری کہ ون ویک میں دو ویڈیوز آپ کو میں دے دوں اصل میں میں آپ کو بتاؤں یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا سب کچھ دیکھتا ہے آپ کو کے ویڈیوز بنائی اپلوڈ کری اور آپ لوگوں نے دیکھ لی میرے دیکھنے والوں کا میرے سے سب سے زیادہ جو گلہ تھا وہ یہی تھا کہ شہر جل بھائی ویڈیوز بہت لیٹ اپلوڈ کرتے ہیں تو اصل میں میرے ساتھ ایشو یہ ہے کہ میرے ساتھ ایک کام نہیں ہے کہ ویڈیوز بناوں اور اپلوڈ کر دوں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو مجھے کافی ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں مجھے شاپ بھی دیکھنی ہوتی ہے گھر بھی دیکھنا ہوتا ہے پھر ویڈیوز خود ریکارڈ کرنی خود ہی ایڈیٹ کرنی سب کچھ خود ہی کرنا ہوتا اس لیے مجھے لگ جاتا ٹائم تو انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں اب یوٹیوب کو تھوڑا سا زیادہ ٹائم دے سکوں کراچی سیٹی کا ٹور کب آئے گا ملتان دوبارہ کب آئیں گے تو کراچی کی انشاءاللہ میں ابھی ویڈیوز بناوں گا کچھ اور ملتان تو انشاءاللہ بھی تھوڑا سا ٹائم ہے ملتان دوبارہ آنے کے لیے تو جب ٹور سٹارٹ کروں گا ملتان کے طرف تو میں پوسٹ لگا دوں گا انشاءاللہ آپ نے موبائل فون ہولڈر کون سے یوز کیا ہے اپنے ویلوگنگ ایکوپمنٹ کے بارے میں بتائیں موبائل فون ہولڈر تو میں نے یہی سے لوکلی پرچیز کیا تھا بارہ سو روپے کا تو ان سے گزارا ہو جاتا ہے موبائل فون ہولڈر کا تو میرے ساتھ شروع سے رونا رہا ہے موبائل فون ہولڈر کا جو نٹ ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے اور اس کے بعد وہ پھر بیکار ہو جاتا ہے تو اسی لیے میں نے اچھا موبائل فون ہولڈر مانگ بایا تھا جو کہ مجھے چھ ساڑھ چھ آزار روپے کا ملتا تھا وہ بہترین موبائل فون ہولڈر تھا اس کا لوک بھی اچھا تھا اور موبائل بھی بہترین فیٹ ہو جاتا تھا اس میں لیکن آخر کار اس کا بھی نٹ نکلا اور وہ بھی گری گیا راستے میں جو میں نے پچھلے ٹور کیا تھا جو کراچی سے میں ایوپیا تک گیا تھا اس میں واپسی میں وہ بھی گری گیا تھا بس یہ گزاری کے لیے یہ بیسٹ ہے میرے خیال میں بارہ سو پندرہ سو والا جو میں نے لگایا بنا یہ اوکے اور میں ویلوگنگ ایکوپمنٹ کون سے استعمال کرتا ہوں تو میرے پاس جو ہے نا ایک گوپرو ہے گوپرو ہیرو نائن جو میں تقریباً ساری فوٹیج جو ہے نا اسی سے ریکارڈ کرتا ہوں اور یہ ویڈیو بھی میں اسی سے ریکارڈ کر رہا ہوں یہ بہت بہترین کیمرہ ہے لیکن اگر آپ کو اس کی سیٹنگ آتی ہے اور سیکنڈ میرے پاس انسٹا 360 کیمرہ ہے اور میرے پاس ایک مائک ہے سیرامونک کا وائرلیس والا جو میں یوز کرتا ہوں بہترین مائک ہے اور بس اس کا چارجنگ کا ٹائم تھوڑا سا کم ہے لیکن یہ بیسٹ مائک ہے اور میرے پاس ایک ڈرون تھا ڈی جی آئی مینی 3 پرو تو وہ خراب ہو گیا تھا ٹوٹ گیا تھا وہ میں نے فلائنگ کری تھی رات میں اندرون سن میں تو وہ اس کے سینسر کام نہیں کرے اور وہ آٹومیٹک فلائنگ کرنے لگ گیا اور ڈائریک جا کے جو ہے نا وہ کنٹینر پر لگا تو اس کا جو ہے نا انہا اللہ و انہا الہی راجیون ہو گیا تھا ابھی جو میں نے یہ ریسینڈ ٹور کیا ہے کراچی ٹوشکردو تو اس پر جو میں نے ڈرون لیا تھا وہ میں نے ایک دوست سے لیا تھا ہسنینڈ بھائی سے لیا تھا میں نے ان کا میں ایک بار پھر شکریہ دا کروں گا کہ انہوں نے مجھے اپنا ڈرون پروائیٹ گیا یوز کرنے کے لیے ڈرون شورٹ سے جو ہے نا وہ آپ کی ویڈیو میں جان آ جاتی ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ لانگ ٹور سے پہلے ہم ایک نیا ڈرون پرچیس کر لیں گے ڈی جی آئی مینی 4 میرا پرچیس کرنے ہی کر آدھا ہے تو وہ میں پرچیس کر لوں گا انشاءاللہ میں نے آپ کو کیا بولا تھا کہ یہ ویڈیو بنانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا دیکھتا ہے کل ہم تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ سفر کر کے گئے ویڈیو بنانے کی ہی خاص ہمارا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم ویڈیو بنانے جا رہے ہیں اور جب ہم وہاں گئے تھوڑی بہت ویڈیو بنائی گو پرو کیمرے کی بیٹری لو ہوئی میں نے سوچا کہ بیٹری چینج کرتا ہوں اور جب بیٹری چینج کرنے گیا تو پتہ چلا کہ بیٹریوں جو ہیں وہ گھر پر بھول کر آگا ہے میں نے اپنی وائپ کو بیٹریوں دیں کہ اس کو چارج پر لوا دو اور وہ چارج پر ہی بھول کر آگا ہے تو جن کو لگتا یہ آسان کام ہے میں ان کو بتا دوں یہ بالکل آسان کام نہیں ہے اور جو میں نے پلین بنایا تھا اس سارے پلین کا کبارہ ہو گیا میں نے سوچا تھا کہ میں یہ ویڈیو بنا کر میں جاؤں گا ہیدر آباد ہیدر آباد کی کھانے والے گھاؤں گا پھر واپسی کراسی آجاؤں گا تو میرا سارا کا سارا جو پروگرام خراب ہو گیا اور آپ یقین کریں گے کل میری طبیعت بھی بہتر نہیں تھی اور گلب ہی خراب ہو رہا تھا اس کے باوجود میں ایک سوہ گھنٹہ سفر کر کے گیا ویڈیو بنانے کے لئے خاص اور اس کے بعد جب ایسا ہوا تو پھر جو بلکل موڈ خراب ہو گیا تھا میرا اور پھر میں فوراں ہی بائیک سٹارٹ کر کے گھر آگیا تھا تو ابھی ہم آئیں ایک اور خوبصورت جگہ پر تاکہ میری یہ ویڈیو کمپلیٹ ہو سکے یہ ویڈیو میں گھر پر بھی بنا سکتا تھا لیکن میں نے سوچا یہ ویڈیو خوبصورت جگہ پر جا کر ہی بنائیں گے تو اس خوبصورت جگہ پر میں اور ہرمل آئیں ہم دونوں آئے شریف تقریباً ڈیڑھ پونے دو گھنٹے کا سفر کر کے اس خوبصورت جگہ پر پہنچیں اور اس سفر کا بھی بڑا مزہ آیا بڑا پر سکون روڈ تھا اور یہ جگہ بھی بڑی خوبصورت ہے تو خیر یہ ویڈیو کمپلیٹ کرتے ہیں تو کسی نے ایک سوال کیا ہے کتنے دن کا ٹور تھا اور ایکسپینس کتنا آیا ایکسپینس تو میں اینڈ میں بتاتا ہوں اور آپ کا یہ سوال ہے کتنے دن کا ٹور تھا یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے شاید ہم اب تک ٹور ہی کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے بالکل میرا یہ صرف 22 دن کا ٹور تھا 11 جون کو میں نے اپنا یہ ٹور سٹارٹ کیا تھا اور 2 جولائی کو ہم گھر پہنچ گئے تھے ویڈیوز آپ لوگوں کو اس لیے لیٹ دیکھنے کو ملی کہ میں نے یہ ساری ویڈیوز ہیں وہ ٹور کمپلیٹ کر کے آنے کے بعد اپلوڈ کریں ہیں صرف میری جو دو ویڈیوز تھے میں نے ٹور پر اپلوڈ کریں ایک فرسٹ ویڈیو اور ایک سیکنڈ ویڈیو فرسٹ ویڈیو میں نے ایڈیٹ کر کے اپلوڈ کریں بلکل ہوگے تھا کوئی مسئل نہیں تھا لیکن جب میں نے سیکنڈ ویڈیو ایڈیٹ کر کے اپلوڈ کریں تو مزہ نہیں آرہا تھا ٹور میں بس دل کر رہا تھا کہ ٹور کرو ویڈیوز وغیرہ وہ بعد میں ایڈیٹ کریں گے تو ٹور کا مزہ خراب ہو رہا تھا ٹور پہ ہی ویڈیو ایڈیٹ کرنے کا ایک بھائی نے کمنٹ کیا ہے شرجیل بھائی لب یو شرجیل بھائی لب یو نماز کی کیا روٹین رہی وضو وغیرہ کب کرتے اور کس جگہ نماز پڑھتے اور آپ اور فیملی دیکھیں بھائی لب سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں کوئی بہت بڑا نمازی پریزگار بندہ نہیں ہوں کیونکہ میں آپ کو یہ کہوں کہ میں آج ہی سنو اللہ کا پوتا ہوں نہیں کوشش ہی ہوتی ہے میری کہ فرائز کی ادائی کی وقت پر ہو جائے کئی نہ کئی ہماری اتائی رہی ہے ہماری نماز قصر ہو جاتی ہے آدھی نماز ہو جاتی ہے تو اس میں آسانی بھی ہو جاتی ہے تو ہماری کوشش ہی ہوتی تھی کہ ہم ساری نمازیں پڑھ لیں اور ایزی لی آپ ہر جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں آپ کو جو اینا مسجدیں سب جگہ مل جاتی ہیں وضو آپ کر لیے تھے نماز تو آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں جگہ جگہ مینڈورٹ پر مسجدیں بنی ہوئی ہوتی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹور پہ نماز پڑھنی بھی چاہیے ایک تو دنگیں آپ ویسے اسٹے کرتے ہیں فریش ہونی کے لیے تو آپ نماز کے لیے اسٹے کریں آپ کو سواب بھی ملے گا اور آپ کو آپ فریش بھی ہو جائیں گے اور آپ کی بائیک جو ہے وہ بھی تھوڑا سا ریلیکس میں آجائے گی آپ کی گاڑی جو ہے وہ بھی ریلیکس میں آجائے گی میں نے جو لوگوں کو دیکھا ہے ٹور پہ 90% جو لوگ ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے ٹور پہ وہ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ سفر میں میں رہا ہوں مجھے پڑھتا ہے مسجدیں جو ہے وہ بلکل خالی ہوتی ہیں ویران ہوتی ہیں تو نماز سفر میں جو ہے پڑھنی چاہیے سفر میں کیا ویسے بھی پڑھنی چاہیے اور آپ جب سفر میں پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کی برکتیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں ایک بھائی کا سوال ہے کہ آپ ویلوگ کس سے ریکارڈ کرتے ہیں میں ویلوگ جو ہے وہ گوپرو کیمرے سے ریکارڈ کرتا ہوں زیادہ تر موبائل وغیرہ سے میں ریکارڈ نہیں کرتا محمد حاطب کا سوال ہے السلام علیکم شرجیل بھائی یہ بتائیں جی ایس بان ٹیپٹی ایس ای میں اتنے لونگ روٹ میں پنچر سے کیسے بچا جائے ٹور سے پہلے بائک میں کیا کام کرایا جائے تو پنچر سے بچنے کے لیے سب سے بیسٹ یہ ہے اب تک کم ہے اگر آپ کو ایکسپرینس بتاؤں تو بہت بہترین دا ہے میرا پنچر ہوا تھا مینی مرگ میں وہ بھی بہت بڑا کوئی فرطر یا کوئی بلیڈ وغیرہ لگا تھا جس کی وجہ سے وہ بہت بڑا کٹ لگیا تھا تاسات بندہ پنچر کیٹ وغیرہ بھی رکھ لے تو یہ ہے کہ پھر آسانی ہو جاتی ہے لوگ پتے کیا کرتے ہیں پانی زیادہ آئیا لوگ پتے کیا کرتے ہیں لوگ جو ہے وہ اپنی جو بائک کے ٹائر ہوتے ہیں جو کمپانی کی طرح سے لگے ہوئے آپ نے وہ اسی کو ٹیوب لیس کر لیتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے میری نظر میں وہ ٹائر ہلکا ہوتا ہے تو اس لیے اس میں مسئلے مسائل زیادہ ہوتا ہے آپ جو جنون ٹیوب لیس ٹائر ہے وہ ہی بائک کے اندر جلوائیں اور اس کا آپ کو بہت بہتری نیزل دیکھنے کو ملے گا پانی اچانک سے اتنا آگیا جاتا ہے کبھی پیچھے چلے جاتا ہے یہ ابراہیم فروم کراچی ان کا سوال ہے your content is interesting ما شا اللہ جزا کر لے what gadgets you use for filming night videos looks very interesting تو میں نے بتا دیا کہ میں گوپرو use کرتا ہوں اور night videos پہلے میری بھی ویڈیوز کا night کا result اچھا نہیں تھا تو میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی یوٹیوب پہ گوپرو کی سیٹنگ میں نے اس کی چینج کری تو night کا result اس کا بہترین ہو گیا بہترین ہی اچھا ہو گیا وہ پہلے سے بہت زیادہ سلام بھائی شکر الحمدللہ آپ خیریت سے پہنچ گیا الحمدللہ سر آپ سے ایک بات پوچھنی تھی میں بھی کراچی سے ہوں کیا میں یہ tour cg125 پہ کر سکتا ہوں جواب دیجئے گا ضرور اس کا جواب میں دے چکا ہوں بلکل کر سکتے ہیں ہنڈیڈ پرسن آپ کر سکتے ہیں اور اچھے سے کر سکتے ہیں ناغن چرنگی پہ کس چیز کی شاپ ہے ناغن چرنگی پہ میری کمپیوٹر کی شاپ ہے ایک ناغن چرنگی پہ اور ایک گودرہ انڈسٹر ایریا میں میری کمپیوٹر کی شاپ ہے فران صدیقی صاحب کا سوال ہے شرجیل بھائی گروپ میں چلو ہمیں بھی ایک بار ساتھ لے کے چلو بھائیگ ہمارے پاس بھی ہے تو میرے بھائی فران بھائی میں گروپ میں سفر نہیں کرتا ہوں بلکل بھی میں اکیلے رہنا بندہ ہوں مطلب سکون چاہتا ہوں میں کسی اس کے ساتھ پابند نہیں رہنا چاہتا اگر آپ کسی ایک بندے کے ساتھ بھی ہو جانتے اینا تو وہ اس کے ساتھ پابند ہو جاتے اور اکیلے سفر کرنا پسند کرتا ہوں اس لئے میں اکیلے ہی سفر کرتا ہوں اگر آپ کے ساتھ ایک آت بندہ ہوتا ہے آپ کو سہولت ضرور ہوتی ہے لیکن میں اس سے وائٹ کرتا ہوں کیونکہ مجھے ان کا حال بتا ہے گروپ میں جو سفر کرتے ہیں ان کا بہت برا حال ہوتا ہے تو گروپ میں تو میں کبھی زندگی میں سفر نہیں کروں گا میرے خیال میں کافی زیادہ سوال ہو گئے اب یہ کہ میں آپ کو پیٹرول وغیرہ کا خرچہ آپ کو بتا دیتا ہوں اور مغرب بھی ہونے والی ہے سورت آہستہ آہستہ نیچے آتا جا رہا ہے جو سنسٹ لور ہیں ان کو مزہ آ جائے گا ایسا خوبصورت منظر ہے یہاں پر اور اتنی پورسکون جگہ ہے ابھی تک تو یہاں پر میں اور حرمالہ کے علاوہ یہاں پر کوئی بھی نیتا بھی ایک بندہ آ گیا ہے وہ بھی مقامی ہے قریب کا یہی کہیں اس جگہ کا میں آپ کو ابھی نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ میرے کو یہاں پر ایک ویڈیو اور بھی بنانی ہے دیکھیں سب سے پہلے آجاتے ہیں ہم پیٹرول پر کہ پیٹرول میرا کتنا لگا کراچی سے اسکردو تک جس میں میں اسٹور سائٹ سے گیا تھا جس میں راما لیک نانگا پربت درلے لیک میری مرک اور پھر میں دیوسائی سے اسکردو گیا تھا تو یہ میرا پیٹرول لگا تھا سترہ ہزار روپے کا جو کہ بائک کے حساب سے بہت ریزینیبل ہے میری بائک کا جو ایوریز ہے تھرٹی فائف سے فورٹی یہ میری بائک پر لیٹر ایوریز ہے اور یہ بہت بہترین ہے لونگ روٹ پر ورنہ یہ فورٹی پلس بھی میرے کو ایوریز بائک دے دیتی ہے اور واپسی پہ میرا کتنا کا پیٹرول لگا واپسی پہ میرا اسکردو سے لے کر کراچی تک آلموسٹ تیرہ ہزار روپے کا میرا پیٹرول لگا مطلب میرا آنے جانے کا جو ٹوٹل پیٹرول لگا وہ تیس ہزار روپے کا جو میں سمجھتا ہوں بہت ہی ریزنیبل پرائز ہے اب سیکنڈ آ جاتے ہیں کہ ہوتل پر ہمارا کتنا خرچہ آیا یعنی رہائش پر کتنا خرچہ آیا اوورور میں آپ کو بتاؤں کراچی سے اسکردو اور اسکردو سے واپسی کراچی تک جو ہمارا ٹوٹل رہائش پر خرچہ آیا وہ تا سیتیس ہزار پانسو روپے واپسی پر تو ہمارا بہت ہی کم خرچہ ہوا ہے تقریباً جو میں نے ہوتل لیے وہ تین ہزار پانسو پچیس سو کی رینج میں مجھے روم ملے آپ اگر آپ سیزن میں جاتے ہیں تو آپ کو اس سے بھی کمیں مل جائیں گے پندہ سو دو ہزار پر مل جائیں گے جیسی آپ کی رینج ہے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو فیفٹی تھاؤزن پر نائٹ پر بھی آپ لے سکتے ہیں اور تیسرا آ جاتے ہیں کھانے پر کہ ہمارا کھانے پر فوڈ پر یعنی کتنا خرچہ آیا فوڈ پر اگر میں آپ کو اوورول بتاؤں کہ میرا کتنا خرچہ آیا تو پچھپن ہزار پر میرا فوڈ پر خرچہ آیا بائیس دن کے ٹور پر جس میں زیادہ تر ہم نے دال، سبزی اور انڈا پرادا اس طرح کی چیزیں کھائی ہیں مطلب یہ ہے کہ دو چار دن ہم نے تککہ بوٹی اور اس طرح کی چیزیں کھائی ہوں گی جس میں ہمارا ایکسپیرینس بہت خراب رہا ہے صرف ہمیں ایک آج جگہ ہی کھانا اچھا ملا تھا سب سے جب بیسٹ ہمیں کھانا ملا تھا وہ باٹا کنڈی میں ملا تھا بہت زبردست کھانا تھا مطلب دل چارا تھا کھا اور پیسے بھی بہت ریزنیبل تھا ہم نے تککہ بوٹی اور چیزیں کھائی تھی انہوں نے صرف دو ہدار پر ہم سے چارج کیا تھا تو وہ بہت بہترین لگا تھا کھانا تو باٹا کنڈی کی بات نگلی تو جس ہوتل میں باٹا کنڈی میں میں روکا تھا انہوں نے تین ہدار پر چارج کیا تھا تو بہت سارے لوگوں نے میسیج کرے کہ شرچل بھائی اس ہوتل کا نمبر دے دیں اور ہمیں بتا دیں یہ ہوتل کہاں پر ہے میں نے پوری ویڈیو ان کے ہوتل کی بنائی تھی کہ میں فری میں ان کے ہوتل کے ایڈوٹائزمنٹ کروں گا لیکن جب میں واپسی آیا تو بہت زیادہ رش ہو چکا تھا تو انہوں نے اسی روم کے مجھے آٹھ ہزار پر بولے کہ بولا ساڑھے سات ہزار پر میں آپ کو دی دوں گا تو میں نے بولا کہ میں پہلے رہائش کر کے جاتھ سکا ہوں آپ نے تین ہزار پر میں دیا تھا آپ تھوڑے پیسے اور بڑھا لیں تو انہوں نے مطلب ان کا لہجہ ہی خراب تھا تو پھر میں نے ان کی ویڈیو نہیں بنائی اور اسی لئے آپ کو بھی میں نے نمبر وغیرہ شیئر نہیں کیا اگر میں آپ کو سمری بتا ہوں تو میرا بائیس دن کا ٹورٹا ہے جس میں ایک لاکھ بیس ہزار ایک لاکھ تیس ہزار پر میرا خرچہ آیا جو کہ بہت مناسب اور ریزنیبل ہے اگر آپ یقین کریں گے تو میرا ٹورٹا سے زیادہ گھر پر خرچہ ہوتا ہے سورج غرب ہو چکا ہے سورج غائب ہو چکا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی ویڈیو لمبی ہو گئی میں نے سوچا تھا چھوٹی سی ویڈیو مناؤں گا لیکن ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے اور ایک کمنٹ آیا تھا کہ شرجل بھائی آپ اپنا نمبر مجھے دے دیں آپ سے کچھ معلوم کرنا ہے تو میرے بھائی نمبر تو جو ہے نا میں نے ایک ویڈیو میں جو ہے نا ایک دو ویڈیو میں اپنا نمبر شیئر کیا تھا وہ بھی میری شاپ کا نمبر تھا جس پر میں بتا چکا ہوں یہ میری شاپ کا نمبر ہے یہ میرے پاس نہیں ہوتا ہے یہ شاپ پر ہوتا ہے اس کے باوجود آپ یقین کریں گے ڈیلی کے میسیجیز ہیں شرجل بھائی سے بات کرنی ہے شرجل بھائی یہ بتا دیں آپ یقین کریں گے اتنے میسیجیز کی وجہ سے ہمارا کام بھی خراب ہو رہا ہے اب جو ہمارے کسٹمر میسیج کرتے ہیں کسٹمرز کال کر رہے ہیں تو ان کی بھی کال ہم اٹھانی پا رہے ہیں ان کا میسیج کا بھی جواب نہیں دے پا رہے ہیں کیونکہ ابھی تک میں آپ کو بتا ہوں ہزاروں میسیجز ہو چکے ہیں میرے اس ویڈیو نمبر پر اور ظاہر بات ہے جب اتنے میسیجز آئیں گے جو کسٹمر کی میسیجز ہیں وہ بھی ہم نہیں پڑھ پاتے تو پھر جو کسٹمر شوپ پہ آتا پھر ہم اس سے معذرت کرتے ہیں تو اسی لیے میں نے شوپ کا بھی ایک اور نیا نمبر نکالنا پڑا مجھے مجبوراں تو نمبر تو میں اب کوئی بھی شیئر نہیں کرنے والا ہوں اور نہ ہی کوئی اپنے نمبر شیئر کریں کیونکہ اس سے بہت زیادہ مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں صرف جو ہے نا لوگ محبت میں ہی میسیج کرتے ہیں لیکن جو ہے نا بڑی پریشانی ہوگا یہ سچ بتاؤ تم آپ کو اور آخر میں جو ہے نا ہرمالا کے بارے میں بھی ایک بات بتا دوں کچھ لوگوں نے کمینڈ کیے کہ ہرمالا سات آنٹھ سال کی ہے کسی نے کمینڈ کیا ہرمالا چھ سال کی ہے کسی نے پانچ سال کی ہرمالا کی ایٹ اونلی ہون تھری یرز ہے ہرمالا تین سال کی ہے صرف ماشاءاللہ اللہ اس کو نظر بس سے بچائے ابھی میرے ساتھ ہی اکیلے آئے گئے تقریبا ہم نے یہ دو گھنٹے کا سفر کی ہے اور ہم کب سے نکلے میں اور مغرب ہونے والی ہیں اور ماشاءاللہ مست مالنگ بچھی ہے میں نے ڈیڑھ پونے دو گھنٹے کا جو سفر کیا آپ یقین کریں گے اس نے مجھے بہر ہونے نہیں دیا اتنی باتیں اتنی مزے مزے کی باتیں کرتے ہیں ماشاءاللہ سے اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں جو میں سفر کروں گا تو ہرمالا میرا بہترین پارٹنر ہونے والا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے اتنی دیر ویڈیوز بنا اس نے مجھے اتنا سا تنگ نہیں کرتا کوئی اور بچہ ہونا پانی آرہا ہے کوئی اور بچہ ہونا آپ یقین کریں وہ ناٹ میں دم کر دیں ایک دیر دو گھنٹے تو سفر دور کی بات ہے دس پندرہ مند کا سفر کر لیں تو بچہ تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے تو اب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے ملتا ہے نیکس ویڈیو میں I love this